مسجد تو شاندار ہے لیکن نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ہے یا پھر امام صاحب تو ہے لیکن اس کو مسجد نے میرے تو ایسی کشمکش میں آپ تھوڑا سا توجہ رکھا کریں بلا وجہ اماموں کو نکال دینا بلا وجہ جو ہے ان پر تنقیدے کرتے رہنا یا پھر مسجدوں کو ویران رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ان قریب آپ دیکھو گے کہ ہمیں امام نہیں ملیں گے یعنی ہماری مسجدیں تو ہوں گی لیکن اس میں رکھنے کے لیے امام نہیں ہوں گی آپ کو بات تھوڑی عجیب لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے ہمارے پاس اب بھی اس وقت بھی امام نہیں ہیں آپ اپنی مسجد کے اندر جو امام رکھا نا آپ نے آپ سمجھتے کہ وہ امام ہے لیکن کیا وہ امام کے امامت کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے یہ آپ نے کبھی غور کیا کیا اس کو وضو غسل کے نماز کے نماز جنازہ کے یہ سارے اس کو مسائل پتا ہیں نہیں پتا ہوں گی یہ جو آپ ہے نا کبھی یہ یعنی تجربے کے طور پر آپ کسی امام صاحب سے کسی کاری صاحب سے آپ یہ بیٹھ کے سنجید کی سے پوچھیں کہ کاری صاحب نماز کے واجبات جو ہیں یہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں تو وہ نہیں بتا سکے گا یہ آج کر کے ہمارے امام ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں ہو سکتا ہے کہ آج تو چلو شاید کوئی کا دکہ پھر بھی بتا دے لیکن آنے والے سالوں میں یہ بھی نہیں ہوگا انپڑ جاہل ہمارے امام ہوں گی مسلوں پہ کھڑے ہوئے ہوں گی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے کیوں بھائی اللہ کے بندہ دیکھو نا ایک بندہ وہ ایک سال اس نے لگایا موٹر سیگلوں کی دکان پہ یا اس نے بیکری پہ ایک سال لگایا وہ اب بسکٹ بنانے کا کاریگر ہو گیا کیک بنانے کا کاریگر ہو گیا اب وہ بیس ہزار تنخواہ لے رہا تیس ہزار تنخواہ لے رہا پچیس ہزار دے رہا ایک بندہ ہے اس نے پانچ سال میں حفظ کیا دس سال میں عالم کورس کیا دو سال میں مفتی کورس کیا اب پندرہ بیس سال اس نے وہ لگائے اور تنخواہ کتنی دس ہزار رپیہ یہ بچارہ بیس سال لگا کے دس ہزار اور وہ دو سال لگا کے تیس ہزار رپیہ تو پھر کون بنے گا امام کوئی نہیں بنے گا بھائی اور اب بھی اگر کوئی بنتے ہیں تو وہ مقرر باتا ہے امام تو وہ بچارہ بنتا ہے جس کو کچھ آتا نہیں ہے جس کی کچھ چلتی نہیں ہے اگر کوئی تھوڑا سا اس کو تقریر آگئی کوئی تھوڑا سا اچھا بول لیتا ہے تو پھر وہ امامت کی پرواہ کم کرتا ہے اب دیکھیں نا ایک بندہ امام ہے یعنی امامت کرواتا ہے اس کو یعنی تقریر پر مہارت حاصل نہیں ہے لیکن امام ہے وہ اس کو مسائل سارے آتے ہیں قرآن پاک اچھا پڑتا ہے امامت کرواتا ہے اب وہ پورا ایک مہینہ نمازیں بھی پڑھائے مسجد کی صفائی بھی کرے اسبہ شام بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دے آپ کے گھروں میں بچوں کے کانوں میں اذان بھی دے آپ کو دم پھوکے بھی کرے اذانوں کا بھی خیار رکھے صفائی کا بھی خیار رکھے آپ کی ہاں میں ہاں بھی ملائے انتظامیوں کو بھی جی جی کر کے بلائے اور مسجد ٹائم سے کھولنی بند کرنی چھٹی بھی کوئی نہیں کرنی اور پھر بچوں کو مارنا بھی نہیں ہے ان کو جلدی سے جلدی پڑھانا بھی ہے اور یہ سارا کچھ اس پر ذمہ داریاں اور تنخواہ کتنی دس ہزار روپیہ ٹھیک ہے اور لوگوں کی تنقیدیں بھی ساتھ میں سننی ہے اگر آپ کو کوئی اٹیک کرتا ہے کوئی برا بھلا کہتا ہے گاریاں بھی دیں آپ نے کچھ نہیں کہنا آپ نے جی 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 کیونکہ آپ امام صاحب ہیں آپ نے بس یہی کرنا ہے آگے سے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر کریں گے تو آپ کی چھٹی ہو جائے آپ امام صاحب جو ہیں آپ کمی ہیں امام نہیں ہے تو اب یہ اتنا سارا کچھ کر کے دس ہزار روپیہ مہینے کا اور ایک بندہ ہے اس نے نہ جنازہ پڑھانا نہ نماز پڑھانی نہ مستید کی کچھ بھی نہیں ہے وہ ایک گھنٹہ تقریر کرتا ہے بیس ہزار روپیہ لے آتا ہے تو آپ امام داری سے بتائیں وہ امامت سیکھے گا یا تقریر سیکھے گا جس میں اس کو مہینہ ہے نمازیں پڑھا پڑھا کے اتنا کچھ کر کے دس ہزار روپیہ ملنا ہے اور تقریر ایک گھنٹہ کی بیس ہزار روپیہ مل جانا ہے وہ تقریر سیکھے گا ایک نات کا ادھر یہ پورا قرآن آپ کو پڑھ کے سنا دے پندرہ سو روپیہ ادھر وہ ایک نات پڑھ دے دو ہزار روپیہ تو یہ قرآن سیکھے گا یا نات سیکھے گا بھئی تقریر سیکھے گا نات سیکھے گا کلام سیکھے گا شعر و شاعری سیکھے سنتیں کون سی ہیں نماز توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں مقروض تنظیحی کیا ہے مقروض تحریمی کیا ہے یہ کچھ نہیں ان کو پتا ہوگا جب پتا نہیں ہے نماز ان کی صحیح پھر آپ کی کیسے صحیح ہوگی بھئی تو یہ آپ جو ہے نا یہ ابھی سے فکر کر لیں ابھی سے ہمارے پاس امام نہیں ہے یہ امام یار وہ ہوتا ہے جس میں خوف خدا ہو تقوی ہو دینداری ہو قرآن اس کو صحیح آتا ہو یعنی اس میں تو یہ جو ہے نا ابھی سے جس طرح یہ مسجدوں میں ہو رہا ہے نا نکال دو رکھ لو کوئی مسئلہ نہیں کوئی ٹینشن کی بات نہیں وہ بیچارہ کہتی ہے تھوڑے سے پیسے بڑھا دیں گھر میں پریشانیاں ہیں آپ جائیں جی ہمارے لئے اور امام سب موجود ہیں تو پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ ہمارے پاس جاہل امام ہوں گے پڑھا لکھا امام کوئی نہیں ہوگا